اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا کیسے آپ لوگ امیر ہے آپ لوگ خرید سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ٹیچر قلام رسول آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حقوق علیباد اور انسانی رشتوں اور تعلقات سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور اشادات بیٹا اس میں اسلام کا خلاصہ بھی آنے کیا گیا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے کس طرح اسلام کو بورے معاہصرے میں نافذ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سیرت تیبہ سیرت تیبہ کہتے ہیں زندگی کا جو ہے وہ تیبہ پاک سیرت کہتے ہیں چال چلنو یعنی کہ آپ کے زندگی پاکیزہ چال چلنو اور ارشادات اگرامی اور آپ کے فرامین یہ نکی انسانی زندگی عزت و ناموس اور مال و سباب کا تحفظ ورام کری یہ کہ ہر انسان کے پاس ہی چیزیں قیمتی ہوتی ہیں اس کی زندگی اس کی عزت اس کی قسمت اس کا مال سباب سب کا تحفظ ہے آپ کے ارشادات کے مطابق انسان کو حق حاصل ہے کہ مواصلہ اس کی جان و مال کا تحفظ کریں یہی چیزیں قیمتی ہوتی ہیں ہر انسان کے پاس اور انہی کے بارے میں ہمارے پہمبر نے یہ چیزیں محفوظ کرنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں اپنی سیزت کے ذریعے انسان کو برابری کا حق دی یعنی کہ بحثیت انسان سارے انسان برابر ہیں کوئی بڑا چھوٹا جو ہے وہ نہیں ہے ملازموں اور خدمت گزاروں کے ساتھ برابری کے سلوک سے عملی نمونہ پیش کیا یعنی کہ ان کے اس حق کے بارے میں خاص طور پر وائد فرمائی یعنی کہ نوکروں کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ان کو بھائی سمجھنا ہے اپنے برابر سمجھنا ہے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں انہیں خاص طور پر تاقید فرمائی آپ نے فرمائی کہ بریل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے ساتھ سلوک کی تاقید فرماتے رہے ہیں یہاں تک کہ منہ خیال پیدا ہونے لگا کہ شہد اللہ تعالی ہمسائے کو وراست میں شریک کر دیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں ہے اور ایک نعمیت بہت زیادہ ہے ہمسائے کے اس حق کی روشن میں انسان کو جہاں بہت سی ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں وہیں سے بہت سی حقوق بھی حاصل ہوا ہے یعنی کہ ہر فرق کس نے کسی کا ہمسائے بھی ہوتا ہے اور ایسے امام باپ کی ایسی ایسے تو پہلا تھا یہ تھا آپ کے پاس غلاموں کے لیے دوسرا تھا ہمسائے کے لیے اب ہے ماں باپ کی حصیت سے نسان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیش حدادہ کروشن میں بہت سا حقوق حاصل ہوئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی آیادت کی تاقید فرمائی اس طرح بیمار کو یہ حق ملا کہ اس کے دیکھ بھال اور خدمت کی جائے بڑے ماں باپ ہوں جو بھی ہو بیماروں کے خدمت ہو جائے گی یہ اس کا فیدہ ہے جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے عورتوں کے احترام کو حق دیا یا عورتوں کے حقوق آ رہے گی مزدور کو حق دیا کہ اسے اس کے مزدوری فوراں طور پر ادا کی جائے بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے فرمایا تھا مزدوری اس کے پسینہ خوش پونے سے پہلے دی جائے آپ کے فرمودات سے یتیم کو یہ حق کا حضل ہوا کہ اس سے حسنہ سلوک کیا جائے یا یتیموں کو آپ کو حق ملا ان کے ضروریات پوری کی جائے گی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود عمل سے جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک کا مزہرہ کیا یعنی کہ قیدیوں کے حقوق آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلوت اور ازلت ازلت کہتے ہیں تنہائی کا حق دیا اور اس میں مداخلہ سمانہ فرمایا آپ کی صیحت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو انسانوں کے حقوق طویل فیرست مرتب ہوتی ہے آپ کے پاس جو پہلا سوال تھا یہ حقوق العباد کی فیرست بنائی ہے فیرست میں یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں بولازموں کے کھوک پڑوسیوں کے ماں باپ کے بیماروں کے یتیموں کے قیدیوں کے عورتوں کے حقوق یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ سوال ہے کہ خطبہ حجت الویدہ کی روشنی میں عورتوں کے حقوق اور ان کے فراز تحریر کی تو اس کا جواب آپ کے پاس یہاں پر دیا گیا ہے یہاں پر لکھا پڑھا ہے تمہاری بیمیوں کا تم پر اور تمہاراں پر حق ہے بیمیوں کو تمہارے اتنا حق ہے کہ تمہارے بستر کو کسی غیر مرد سے آلودہ نہ کریں اور ایسے لوگوں کو تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں داخل نہ ہونے دیجنے تم نہ پسند کرتے ہو اور انہیں عورتوں کو کوئی معیوب کام نہیں کرنا چاہیے اگر وہ ایسا کریں تو تم خدا نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم ان کی سرزنش کرو ان سے بستر میں علیت کی اختیار کرو اور پھر اگر بھی وہ باز نہ ہیں تو انہیں ایسی مار مارو کے نمودار نہ ہو اگر وہ بازہ آجاز ہیں تو ان پر رواج میں انہیں اچھا کھیلاؤ رواج کے مطابق اچھا پہناو عورتوں کے معاملے میں فرحہ دلے سے کام لو کیونکہ حقیقت میں وہ تمہاری طرح پابند ہے ان کے کوئی املاک نہیں اور تم نے ان خدا کی امال کے طور پر قبول کیا ہے اور تم اللہ کے حکم سے ہی ان کے وجو سے حض اٹھاتے ہو مطلب حیدہ اٹھاتے ہو سوخ خواتینی کے مقابلے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور اور ان سے نیک سلوک کرو اور کسی عورت کے لئے اجاز نہیں کہ اپنے شوہر کمال اس کی اجازت کے بغیر جہو لے لے یہ یہاں تک اس کا جہو جواب ہے یہاں سے ایک دو تین چار پانچ چھ سا یہ چھلے نے اس کا جہو جواب بنتی ہیں میٹھے اس میں ان چھے ہیڈ لائنز بھی بن سکتے ہیں چھے سرخیں بھی بن سکتی ہیں عورتوں کا حق مردوں کا حق ایک جیسا پہلی بات ٹھیک ہے عورتوں کے فرائز میں یہ ہے کہ عورت اپنے بستر پر کسی غیر محرم کے ساتھ کوئی اور تعلق اہم نہ کرے شوہر کو جنہیں نہ پسند کرتا ہے ان سے ملنے کی ممانیتی دوسری ہیڈ لائن اور اگر وہ ایسا کریں تو سرزنش کرنے کی اجازت سرزنش کرتے ہیں سزا غصہ کرنا نراز ہونا اور وہاں پہ لکھیں گے ان سے بستری الہتر کر لینا یہ حل کا مار ایسا معمولی سے مار اچھے عورتوں کے کوک میں نانو نفقہ کھلانا بلانا ٹھیک ہے نانو نفقہ یہ ضروریات کا خیال اور عورتوں پر مخرج کرنے کے معاملے فراغ دلی کا ساتھ ان سے ثبوت دینا کنجوس نہیں اس حروس میں آئے گا اسی طرح عورتوں کے حقوق کے معامل میں اللہ صلی اللہ سے ڈرتے رہنا مطلب حقوق کی عدیگی ہر ان کا کوئی حکم رہنا ان کا کوئی حق مسنا ہو جائے اور اچھا سلوک کرنا یہ ضروری ہے اور یہ یہی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے مال کے افعاد کری شوہر بنتا ہے کوک اور فریز دونوں یہاں موجود ہیں کسہ سوال ہے انسانی مساوات پر جامع نوٹ لکھیں اس کا جواب یہ کہی ہے یہ شروع میں دیا گیا سارے انسان مرابر ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے نوی فرماتے لوگو اللہ تعالیٰ کرشاد ہے انسانوں ہم نے سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا یہ انسانی مساوات ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم والا کے لگ پہچانے جا سکو تم میں سے عزت والا کرمت والا وہ ہے جو لگ نزدیک متقی ہے پھر آپ نے اس عید کے روشن میں حدیث ارشاد فرمائی نہ کسی عربی کو عجمی پر نہ کسی کوئی فقیت حضل ہے نہ کسی عجم کو عربی پر نہ کالا گورے پر حضل ہے اور نہ گورا کالے پر اور فضیلت کا میار صرف تک ہوا ہے آگے مزی لکھا ہوا ہے تمہارا رب ایک ہے تم سارے آدم کے اولاد ہو آدم کے سوا کیا ہے مٹی سے بنائے گئے اب فضیلت اور بطری کے سارے دعوے اور خون عمال کے سارے مطالبے سلام اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں جی اب یہ یہاں تک کس کا جواب ہے جب آپ انسانی حقوق کی بات کریں گے نا دہیسیت انسان سارے برابر ہیں جی جامع نوٹ تو یہ یہاں تک بات سارے کی کو گیا جامع نوٹ آگے ہے ویراثت اور کرز کے بارے میں خط بھرد اگرشنی میں نوٹ لکھیں تو یہ اگلی اپرائیز یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں خدا نے میراس میں ہر وارس کا حصہ مقرر کیا ہوا یعنی کہ جو بیٹے ہوتے ہیں بیٹے کا حصہ بیٹی کا حصہ بیگم کا حصہ والدین ہے تو اس کا حصہ وہ فکس ہے جی اب وارس کے حق میں ایک تہائی سے زائد ہے یعنی کہ جتنا بھی مال ہے اس میں سے ون تھرڈ کی وسیعت جیز سے جائز نہیں جان لو لڑکا اس کی طرف انصوب ہوگا جس کی طرف پر پیدا ہوگی اس ہی کوئی بیٹا کرار دوگا اس ہی کوئی عداد ملے گی ہرام کاری سبت ہوتی ہے تو اس کی سزا سنگ ہے یعنی کہ اگر کوئی شادی شدہ غلط کام کرتا ہے تو اس کو پتھر مار مار کر حلق کر دیا جائے گا کارز ہے وہ کابل ہے اگر کسی سے ادھار لو تو اس واپس کرنا ضروری ہے آرہ تن لیو چیز جائے جائے تو اگر کوئی دے تو بدلہ دینا بھی ضروری ہے اگر کوئی سی کا زامن بنتا ہے تو تو تواہن ادا کرنا بھی ضروری ہے جی یہ یہاں تک جواب ہے کارز ادا کرنا ضروری ہے کارز چاہے پیسے چاہے چیز ہے وہ ضروری ہے یہ یہاں تک اس کا جواب اچھ ہمسائی کے حقوق کے بارے میں کیا تاقید فرمائی تو بیٹا جامع نوڈ لکھیں اس کے بارے میں یہاں سٹارٹ میں لکھا پڑھا ہم پہلے پڑھ چکے ہمسائی حقوق کے بارے فرمایا کہ جبریل اتنے بعد تصریف لائے ہمارے پیغمبر کے پاس کہ ان سے اس نے سلوکی تاقید کرتا رہے کہ آپ نے فرمایا مجھے خیار ہونے لگا کہ ہمسائی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں ہمسائی کے جس حق کی روشن میں انسان کو جہاں بہت سے ذمہ دیں گئے وہ بہت حقوق بھی حاصل ہو گئے کیونکہ ہر شخص کسی کا ہمسائی ہے اس کا جواب ہے اس ہمسائی بہت مومن ہی نہیں جس کا ہمسائی بھوک وہ پیٹ بھر کر سو جائے جی اور ایک اور بھی ہے جس کو اللہ پر اور آفت پر ایمان ہو اسے جائی کہ پڑوسے سے اچھا سلوک کرے پڑوسے کے بہت بات کی گئی ہیں دی تو یہ بھی ہمارا آج کا سبق تر سلوک اس کو اپنے اچھے سے پڑھ لینا ہے اور اس میں یہ بھی ایک حدیث ہے لوگوں میری بات سنو اور سمجھو ہر مسلمان دوسر مسلمان کا بھائی ہے کسی کے لئے جہاز نہیں کو اپنے بھائی مسلمان بھائی سے کچھ لے خیار رکھو جو تم کھاؤ ان کو بھی کھلاو یہ سوال ہے اگر کوئی خطا کریں تو جس تم ناف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندوں فروض کر دو یا سزا نہ دو یا رہا کر دو ان کے یہ کام کرنا جو ضرور ہے جتنے بھی آپ کے پاس اہم ہے سب کی ہیڈ تیار کرنا اسی میں سے سوال بنے گئے ہم اسی کو بزائیں گے السلام وآل 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 وآل